دوستو کیسی تیری خودگرزی ڈراما بہت ہی انٹرسٹنگ بن چکا ہے کیونکہ دوستو شمشیر کا والد بہت غصے میں ہے کیونکہ شمشیر اپنی والد کی بات نہیں مانتا اور محق کو طلاق نہیں دیتا وہیں شمشیر کا والد کہتا ہے کہ مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا وہ آخر کار محق کے والد کو گھر بلاتا ہے میں تمہیں کافی سارے پیسے دوں گا تم بس اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور کوٹ میں ایک کیس فائل کرو کہ تمہاری بیٹی کو کھلا چاہیے وہیں محق کا والد حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں تو خود شمشیر کو پسند نہیں کرتا کیونکہ آپ کا بیٹا ایک درندہ ہے اور میری بیٹی کی زندگی اس نے تباہ کر دی اب میں اس کے خلاف جاؤں گا تو وہ میری بیٹی کو تکلیف پہنچائے گا وہیں دوستو شمشیر کا والد کہے گا اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارے پورے کھاندان کو تباہ کر دوں گا بس یہی بات سن کر محق کا والد گھر آتا ہے وہیں ناہیت کہے گی آپ اتنے پریشان کیوں ہیں بتائیں کیا ہوا ہے کیا کہا شمشیر کے والد نے وہیں محق کا والد کہے گا وہ تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ سب میرا کیا دھرا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی زبط شادی کروائی ہے کیونکہ شمشیر ایک امیر انسان ہے شمشیر کا والد تو مجھ پر الزام لگا رہا ہے وہیں ناہیت کہے گی ایسا کیسے کہ سکتے ہیں لیکن دوستو آنے والے اپیسوڈیں محق کا والد زمین پر گر جائے گا اور اکرم کی طبیت بہت خراب ہو جاتی ہے لیکن شمشیر کو پھر بھی رحم نہیں آتا کہ محق کا والد ہسپیٹل میں ہے اور میں محق کو اس طرح سے تکلیفیں دے رہا ہوں